السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو خوبہ آپ سب خیرے و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبینا ماباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعملی وحلالعقدتا من لسانی یفقہو قولی آج میں یہاں پہ چونکہ آج شبی مہراج ہیں شبی مہراج 27 رجب کے مہینے میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا وہ 27 رجب میں کیا تو آج کی رات جو ہیں وہ بہت ہی بابرکت والی رات ہے اسی کی بارے میں یہاں پہ تھوڑی سی روشنی میں ڈالنا چاہتی ہوں اتنا تو معلوم نہیں ہے بھر جتنا معلوم ہے تو میں نے سنچا کی شیئر کروں آپ سے سب سے پہلے مہراج اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں کی سیر کرائی جسے معراج کہتے ہیں معراج جو ہے اصلی سیڈی کو ہم کہتے ہیں سیڈی یعنی جب وہ وہاں پر پہنچے تھے آسمان تک وہاں پر انہوں نے پھر سیڈی رکھی جبریل عمین علیہ السلام نے ان کو وہاں پر سیڈی بھی رکھی سامنے تاکہ وہ سیڈی پر آگے کا سفر بھی کر سکے تو اس لئے اس کو سیڈی جو ہے لیڈر جو ہے اس کو ہم میراج کہتے ہیں اس لئے اس کو میراج نبی کہا جاتا ہے ایک رات جب آپ سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے حضرت جبریل عمین علیہ السلام تشریف لائیں اور آپ کا سینہ چاہ کر کے کلب کو آوی زمزم سے دویا اور اس میں ایمان اور حکمت بر دی پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براغ لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا یہاں براغ کا مطلب ہے وہ اصلی سپیڈ آف لائٹ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے ایک جانور تھا اس کو پھر براغ کہتے تھے اصلی براغ براغ جو ہے براغ کو کہتے ہیں براغ کی جمع براغ ہوتا ہے تو مطلب سپیڈ آف جو لائٹ ہے وہ سب ورلڈ میں سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ سب سے فاسٹ ہے that is 3 into 10 raise for 8 میٹر per second یعنی اتنی رفتار سے ایک سیکن میں پہنچتی ہے لائٹ ہمارے پاس تو اسی رفتار سے یہ جو براغ ہے یہ چل رہا تھا جس پر آپ کو سوار کیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب پگڑی راستے میں آپ کو بہت سہ جائبا دکھائے گئے براغ کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا اس کو بیعت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصہ میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑی پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئی ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی پھر آپ کو صدرت المنتحہ کی طرف بلند کیا گیا جس نے جبریل علیہ السلام کو دوسری بار صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے پھر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنی دوست کو چھوڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا پھر آپ کو نور سے پیوسط کر دیا گیا اور سترہ ستر ہجاب تائی کرائے گئے یہاں تک کہ تمام انسانوں اور پریشتوں کی آہت قطع ہو گئی یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی خوش خبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم کے پانی سے دویا پھر اس حکمت و ایمان سے بردیا گیا اس کے بیعت آجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں برات نامی پیش کی برات نامی سواری پیش کی اور انتہائی اکرام عزت و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مجد اقصہ کی طرف لے گئے بیعت المقدس میں رسول عنوی وآلہ وسلم نے تمام انبیاء مرسلین رسول عنوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت فرمائیں پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے آسمان پر حضرت یہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام پانچوے آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام چھتے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتوے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دن رات حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تقریم کی اور تشریف آوری آمد کی مبارک بادیہ دے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسری آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے اجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین خاص فرشتوں کی آخری منزل صدرت المنتحہ تک پہنچے اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے اسی لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہاں رہ دے پھر مقامی قرب بخاص میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیہ فرمائی اور اس قرب آلہ میں پہنچے کی جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات یعنی سونچ بھی پرواز سے آجز ہے اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنی والی نے پکارا ادھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ دی جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا دوسری طرف سے آواز آئی ادھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عیسائیت کا دائی تھا پھر ایک عورت نہایت ہی سنائیری نظر آئی اور اس نے اپنی طرح بلایا آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی پھر ایک بوڑی عورت سامنے آئی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس عمر اس کی عمر سے کر لیجئے پھر ایک شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا بھائیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے ہیکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتداء وقت دنیا میں پیدا ہوئے تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لئے سب پوے باندھے گئے سب منتظر تھی کہ امامت کے لئے کون آگے بڑھتا جبریل علیہ السلام نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز بڑھائے پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک پانی دوسرے میں دودھ تیسرے میں شراب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا جبریل علیہ السلام نے مبارک بادی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی راہ پر پا گئی اس کے بعد ایک سیڈی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے عربی زبان میں سیڈی کو مہراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ مہراج کے نام سے مشہور ہے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے دیکھا کچھ لوگ دیکھے جن کے قبڑوں میں آگے اور پیچھے پونبند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گاس چرا رہے تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکاة خیرات نہیں دیتے ہیں پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتروں سے کچھلے جا رہے تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگ وہ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لگڑیوں کا گھٹا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھاتا تو اس میں کچھ اور لگڑیاں بڑھا لیتا پوچھا یہ احمد کون ہے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریا ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لا دے چلا جاتا تھا پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کٹرے جا رہے تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا گیا یہ گیر ذمہ دار مقرر ہے جو بلا تقلیف زبان چلاتے اور فتنہ برپاک کیا کرتے ہیں اور ایک مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پوچھا یہ کون لوگ ہے کہا یہ دوسروں پر زبان تعم دراز کرتے تھے انہوں نے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تعم بے کے تھے اور وہ اپنے مو اور سینے نوچ رہے تھے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کو برائیہ کرتے ہیں اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے ہیں کچھ اور لوگ دیکھیں جن کے ہونٹ ہونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے پوچھا یہ کون لوگ تھے کہا یہ تیموں کا مال حضم کرتے تھے پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سامپو سے بڑے ہوئے ہیں آنے جانے والے ان کے رونڈتے ہوئے گزر جاتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ سودھ کھو رہے ہیں پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سکت بد ہوا رہی تھی وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی کونے کے مشاہدات کی سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئے جو نہایت ترش روئی سے ملا عرش روئی سے ملا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خند پریشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے ان حضرات کے خوشک مزاجی کا کیا سبب ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے پاس ہسی کا کیا کام یہ تو دوزک کا داروگہ ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور اس نے یہ کہا ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزک اپنی تمام خولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی صدرت المنتحہ پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑے ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھے ہم کلامی کا شرع بخشا گیا جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند باتیں یہ ہیں ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئی سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں تعلیم فرمائی گئی شرق کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخش کا امکان ظاہر کیا گیا ارشاد ہوا کہ جو شکل نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دس نیکیہ لکھی جاتی ہے مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے دعوت سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امد پچاس نمازوں کی پابند نہیں کر سکتی جائے اور کمی کے لیے عرض کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ جل شان نے دس نمازیں کم کر دی پلٹے تو حضرت جب وہ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کئی ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار دس نمازیں کم کی جاتی تھی اور آخر میں پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گئے کہ یہ پچاس کے برابر ہیں واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی سے اتر کر بیعت المقدس آئے یہاں پر تمام پیغمبر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی پچاس کے برابر ہیں واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیدھی سے اتر کر بیعت المقدس آئے یہاں پر تمام پیغمبر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی پڑھائی جو گلبن پجر کی نماز تھی پھر براغ پر سور ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ازداد بہن امی بھانی کو یہ واقع سنایا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ